کمی ملتان کے شہری خوش تو ہیں لیکن مہنگائی کم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں تو کم ہو گئیں مگر مہنگائی کم نہیں ہوئی اشیاء خرونوش کی قیمتیں ویسے ہی برقرار ہیں مزید جانے کی نمائن نیزون حیدر عباس سے جو اس وقت کچھری روڈ پر پیٹرول پمپ پر موجود ہیں جی حیدر جی بالکل حکومت کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی زیادہ کمی کر دی گئی ہے لیکن اس کے بابا جود بھی ملتان کے جو شہری ہیں وہ ابھی بھی ناخش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے مہنگائی کا توفان ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے مہنگائی جو ہے وہ پڑھتی ہی جا رہی ہے ایک طرف تو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک جو اشیاء خوردو نوش ہے ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی ہے اس لیے جو متلکہ آداریں ان کو دیکھنا ہوگا کہ جیسے ہی یہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں واقعی جو سبزیاں ہیں دالیں ہیں چینی ہیں گھی آٹا ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی واقعہ کی جائے اسی طرح جب ہماری یہاں پر شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف مل چکا ہے چالیس روپے پیٹرول کی قیمت چھو ہے وہ کم کی گئی ہے تین سو چوبیس روپے سے دو سو تریاسی روپے کچھ پیسے پر جو ہے یہ پیٹرول آ گیا ہے شہری اس پر تو خوش دکھائی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی چھو ہے مہنگائی کی طرف سے کافی پریشان ہے اور ان کا یہی مطالبہ شہریوں کا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو کمی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کمی لائی جائے مہنگائی میں بھی کمی لائی جائے بہت شکریہ حیدر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ